اسلام علیکم آج بیف ہانڈی کباب کی ریسپی بنائی جا رہی ہے چلیں اس کے انگیڈنس نوٹ کر لیتے ہیں 1 کجی بیف کیمہ ہے دو بریڈ سلائزز ہیں لسن اندرک کا پیسٹ ہے ہر دھنیا اور ہرے مرچ کو چاپ کر لیا ہے دو چاپ پیاز ہے ٹیماٹر کا پیسٹ ہے نمک ہے لال میرچ ہے گرم مسالہ پسا ہوا پسا ہوا زیرہ اب اس کیمہ کے اندر جو ہم نے چاپ کیا ہوا تھا اس کے اندر لسن اندر کا پیسٹ ڈالیں گے دو ٹیبل سپون یہ جو ہم نے ہرہ دھنیا ہری مرچ کا پیسٹ پنایا تھا چاپ کیا تھا یہ ڈالیں گے اس کے اندر یہ بریڈ سلائزز ہیں جس کو ہم نے اچھی طریقے سے توڑ لیا تھا یہ اس کے اندر ایٹ کریں گے اب یہ ڈرائے سپائسز جو ہیں یہ ایٹ کریں گے یہ زیرہ اور سابی دھنیا بھنا ہوا گھٹا ہوا یہ ہے یہ ایٹ کریں گے اس کے اندر نمک ایٹ کریں گے گرم مسالہ ایٹ کریں گے لال میرچ کا پاڈر ڈالیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے کیونکہ اس کے کباب بنیں گے اور اس کو فرائے کیا جائے گا یہ دیکھیں ہم نے بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اب اس کے ہم کباب بنا لیں گے اور اس کو فرائے کریں گے اور اس کا پھر الگ سے پیسٹ بنے گا جس کے اندر اس کباب کو ایڈ کیا جائے گا اور بہترین سے ہانڈی کباب تیار ہوں گے اب بھی ہم سارے کباب ریڈی کر لیتے ہیں اب کباب کو فرائے کریں گے اوائل ڈالا اور اس کے اندر کباب فرائے کریں گے جتنے بھی کباب بن جائیں اس ون کیجی میں اور وہ سارے کے سارے یہ دیکھیں ہم نے سارے کباب ریڈی کر لیا ہے اب سارے کباب کو ہم فرائے کر لیں گے اچھے طریقے سے فرائے کرنا ہے دونوں درف سے پہلے ون سائٹ پھر دوسری سائٹ پہ فرائے کریں گے تاکہ اس کا اچھا سا گولڈن سا کلر آ جائے کباب اور کباب جو ہے نا وہ اندر سے گل بھی جائیں اب ہم اس کا مسالہ ریڈی کریں گے اوائل ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں زیرہ ایڈ کیا ہے تھوڑا سا تھوڑا سا اس کو فرائے کریں گے تاکہ اس کی خوشبو آ جائے پھر اس کے اندر پیاز ایڈ کریں گے جو ہم نے چاپ کر کے رکھی ہوئی تھی دو بڑی پیاز تھی اس کو ہم نے چاپ کر لیا تھا وہ ایڈ کریں گے پیاز کو ہلکا براؤن کرنا ہے ڈارک نہیں کرنا جب پیاز لائٹ براؤن ہو جائے تو اس میں ہم ٹیمارٹر کا پیسٹ ڈالیں گے ہم نے لسن ادرک بھی ایڈ کیا ہے اس کے اندر پیسٹ کے ساتھ ہی لسن ادرک کو بھی پیسٹ لیا تھا تو یہ ہم نے پیسٹ بنا لیا اب اس میں نمک ڈالیں گے ہلدی پاورڈر ایڈ کریں گے اور لال میرچ پاورڈر ایڈ کریں گے یہ ہم نے ایڈ کر دیا ہے اس کو مکس کریں گے اچھی طریقے سے اور اس کو دم پہ رکھ دیں گے جب تک کہ یہ اچھی طریقے سے فرائے نہ ہو جائے یہ دیکھیں یہ مسادہ اچھی طریقے سے فرائے ہو گیا ہے اس کی بڑی اچھی خوشبو آ گئی ہے اب جو ہم نے کباب فرائے کیے ہوئے تھے وہ ہم اس مسالے میں ایڈ کر دیں گے جو کباب ہم پہلے سے فرائے کر کے رکھے ہوئے تھے ہم نے اس کو سارے کباب کو ایڈ کر دیں گے ٹین منٹس کے لئے اس کو کور کر دیں گے ٹین منٹس کے بعد ہمارے بہترین سے ہنڈی کباب تیار ہیں اس پہ ہرہ دنیا ڈال کے اس کو گارنش کریں گے اور پھر اس کو اچھے سے ڈش میں ڈش آؤٹ کریں گے جو کہ ہم نے ہانڈی ہی رکھی ہوئی ہے ہانڈی کباب کے لئے لیجئے بہترین سے ہانڈی کباب تیار ہیں آئی ہوپ ریسے بھی پسند آئی ہوگی چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تینکیو سو مچ اللہ حافظ